اعوذ باللہ حیم و شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین این 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 اوٹو کے پر فرام شہین اشنزادی کا پوری قوم کو سلام ناظرین جیسا کہ آپ سب چانتے ہیں مہنگائی دن بر دن بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کے اس دور میں بچوں کو تعلیم دینا تو بہت دور بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے اچھے بھلے کاروباری لوگ زیرو لیول پر آ چکے ہیں ناظرین میرا آپ سب سے یہ سوال ہے وہ غریب طبقہ وہ مزدور لوگ کہاں چاہیں جو دن میں کماتے اور آپ کو اپنے بچوں کے لئے دو روٹی کے ٹکرے لاتے ہیں وہ کس طرح اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے جائیں ناظرین میری آج من اللہ کا تک سکول ٹیچر سوئی چلیئے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے مہنگائی کے حوالے سے میرا تعلق جو ہے فزیہ کلونی جو ہے اس پرس وے کے ساتھ عبادی لگتی ہے وہاں میں رہتا ہوں اور اللہ کہاں سے عوام کے ساتھ میں نے بول لگایا وہاں عوامی خیمت خالق آوس ماستر عوامی خیمت خالق آوس کے نام سے گلی نمبر آٹھ ہے اور یوسیف چکر کا علاقہ ہے یہاں جو سابقا چیرمین ہے میں لوگ نئی سلطانوں نے کوئی کام نہیں کیا جس کی ویسے عوام جو ہے بزدل ہو گئی ہے کہ یہ شیخ نیسان سے انہوں نے لکشن جیتا تھا لیکن عوام کی منگوں کے اوپر پورا نہیں اتت سکتے جس کی وجہ سے کوئی بھی وعدہ وفا نہیں کر سکے ہنی ون سٹریڈ لیٹے وہاں نہیں ہیں پانی نہیں ہے اور وہاں پہ جو واسہ کا پانی آتا تھا وہ بھی بند ہو گئے ایک وہاں پہ اخبار والے ہیں انہوں نے پانی وہ دے رہے لیکن آٹھ سور پہ بیل لے رہے ہیں وہاں پہ ظلم ہے بزدلی کا بیل گیس کا بیل پانی کا بیل کلفون کا بیل عوام بیل دے دے کر تھک گئی ہے اور ابھی بجلی کا بیل جو آزاروں میں آتا ہے پانچ آزار دس آزار بیل آتا ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے اداس ہو گئی ہے پرشان ہو گئی ہے غریب کا چولہ نہیں جا سکتا بارہ آزار دوکرہ دیتے ہیں باقی کرانے کے سمان اور بیل لگا کر وہ پچیس تیز آزار بن جاتا ہے ہر دفعہ اداع لے لے کر تھک گئے ہیں پیارے بھئیہ عمران بھئیہ ابھی زیر اظم تو آپ بن گئے ہیں لیکن حقیقی معنومہ آپ وہ اس طرح خطاب کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ عمران جہان ناجابہ کلیکشن نہیں جیتے تھے اس وقت خطاب کر رہے تھے تو اب ڈی چوک آپ بھول جائے حقیقی معنومہ آپ وزیر اظم ہیں پورے پاکستان کے سب صوبوں کو حق دو پانچوں صوبوں کو حق دو تاکہ یہ حق جو ہے کسی کے ساتھ انصافی نہیں ہونی چاہیے میں چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں انصاف ہو گریب کا بچہ بھی پڑے سرکاری سکولوں میں یہ حال ہے وہاں پڑھائی کسی نام کی نہیں ہے یہ چکڑا سکول ہے ہمارا میڈم شہین ایڈمیسٹرس ہے وہ بلکل کوئی کمان ہی نہیں اپنے ٹیچروں پر وہ پڑھاتی نہیں ہے اور اسی نیوہ ذاتہ انخواہ لیتی ہیں میں چاہتا ہوں میری تجویز ہے کہ ٹیچروں کا بھی لسنس بنائے جائے جس طرح وکیلوں کا ہے اور ریڑی والوں کا ہے اور جس طرح یہ لسنس جو ہوتا ہے وہ مطل ہو جاتا ہے تو وہ ٹیچر کسی کام کا نہیں ہوتا اس کی انکواریشن ہو جاتی ہے اسی طرح ٹیچروں کا لسنس بنائے جائے تاکہ ٹیچروں کا لسنس بنائے جائے تاکہ ٹیچروں کا خوک ہمارا لسنس کی انصل ہو جائے گا پھر ہمیں ترخہ نہیں ملے گی ترخہ بھی بند ہو جائے گی ہمارے بچے بکھے میں رہیں گے یہ گریبوں کے بچے ہیں جو میت مجدوری کرتے ہیں پتہ نہیں کہ ڈیو کون ہے ڈیوٹی کون ہے اس کے دفتر میں جا کر فریاد کریں وہ بھی نہیں سنتے اخبار میں فریاد کریں وہ بھی نہیں سنتے پتہ بزیراعظم کو رپورٹ ہوتی ہے اور بزیراعظم سننے تو ان کا بھلا نہ سننے تو وہ بھلا روزانہ لوگ جو ہے پارلیمنٹ آس کے سامنے مظاہرہ کرتے ہیں منگائی کے خلاف پنشن جو میں انہیں دی گئی وہ پتنخہیں کام ہیں اور پنشنیں بھی کام ہیں یہ تین سال ہو گئے ہیں نہ تنخواب نہیں بڑی اور نہ پنشن بڑی ہے میں جناب شیزادی صاحب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے انٹرویو کے لئے یہ کاسٹ کیا ہے بلا ایک گریب اور پی ایسٹی ٹیچر کیا ہے سی ہوتا ہے کسی کو انٹرویو دے لیکن اللہ کے کمال ہے کہ باتیں کرنا مجھے بہت آتی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ شیزادی صاحبہ کو اللہ تعالیٰ اروج دے عزت دے اور وہ سید دے جو شیزادی صاحبہ ہر وقت اپنی مدیان کی خدمت کریں اپنے بہن بہن جو کے ساتھ خوش خورم رہیں اور بہت اچھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح ہر شیزادی کو جو ہماری بہنیں ہیں وہ ہر کسی گریب کا انٹرویو لے اور عوام تک وہ باتیں بچائیں جو ان کو عوام کو نہیں پتا عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا حق آپ سرکو پر لیا جائے گا ہے ادارے سنتے نہیں ہیں عمران بھئیہ کی اور اپسرکو پر حقوق لینے کا یہی طریقہ ہے کہ کمیشنر یا ڈی سیو کو درخواہ دی جائے کہ ہم فرانے تحریک کو اس پر بے بند کریں گے اس کے ذیمہ دار ڈی سیو اور کمیشنر ہوں گے کیونکہ مہنگائی کم نہیں کر رہے اور یہ دکانوں مارکیٹیوں کے چکر لگائیں جو انہیں نے بنائی ہوئے کمیٹیاں وہ جائیں اور مہنگائی کو کم کرائیں کہ زکیرہ اندوزی کو ختم کرائیں تاکہ ملک کے اندر انصاف دیا جائے اور چیزیں ہیں دو سو روپیہ آپ کے ساتھ میں ٹوماٹر ہیں اور دو سو روپیہ آپ کے انڈے ہیں اور ادرک جو ہے ڈیٹھ سو روپیہ پا ہوا ہے اس کا ریٹ کم کیا جائے غریب عوام کھا جائے آٹے کا ریٹ بھی بہت زیادہ ہے غریب آدمی آٹا ہی کھاتا ہے جتنا مرضی مہنگا ہو جائے اس کو کھانا پڑتا ہے لیکن عوام سے اگزارش کرتا ہوں انڈے اور ٹوماٹر کھانا چھوڑتے ہیں تاکہ یہ ریٹ کم ہو جائے جس کی وجہ سے یہ اور منگائی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ مہنگی چیز کو نہ کھائیں اس کی جب مطبعاتوں چیز استعمال کریں تاکہ منگائی کم ہو سکے اور منگائی خود وقت کم ہو جائے گی جب میں وہ چیز نہیں کھائیں گے میں شزادی صاحب کا ایک دعا فیر بہت مشکور ہوں اور میں انہی اخوات کے ساتھ اپنی تقریب کو ختم اپنی انٹریوی کو ختم کرنا چاہتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ سزادی کہ آپ نے مجھے کاسٹ کیا میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو چینل ہے اس کی ہمیشہ خدمت کرتا رہوں گا اور جہاں مجھے بلائیں گی میں آپ کے انشاءاللہ سانہ بشانہ کھڑا ہوں گا اللہ علیہ السلام علیکم